اور اس لئے میرے ساتھ موجود ہیں قرنل اناور رحیم صاحب آپ یومن رائٹس کے لائر ہیں اور سب سے بڑکے کہ آپ جو انفورس جس اپیرنسز کے مقدمات ہوتے ہیں ان کی پیر بھی کرتے ہیں مگر اسے قسمت کی ستم ذریفی کہیے کہ پچھلے سال یہ خود لا پتہ ہو گئے تھے اور چند دنوں کے بعد ان کو پہلے کہا گیا کہ ان پر افیشل سرفیس ایک کے تحت ایک مقدمہ بنائے جا رہا ہے پھر سپریم کورٹ کی انٹرونشن کے بعد ان کو رہا کر دیا گیا تو قرنل انام سے ہم ذرا جاننے ہی کوشش کریں گے کہ آج کی یہ جو کانفرنس ہو رہی ہے جس میں سیول لیبریٹیز کو بڑا امپورٹنس دی جا رہی ہے مقررین کی طرح سے تو قرنل صاحب آپ ذرا ہمیں بتائیے گا کہ یہ جو آج کی کانفرنس ہے اور جو تقریریں ہو رہی ہیں سیول لیبریٹیز کے حوالے سے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے ظاہرے رائے پر قدگانے بڑھ رہی ہیں تو اس کانفرنس سے کوئی آپ کو امید ہے کہ کچھ اچھا پورٹیکٹیو نکلے گا یا کیا لاہی عمل ہونا چاہتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا خوش آئند ہے کہ یہ پاکستان کرو مہندہ جلاس ہے اس میں ایک تو پاکستان کی تمام پولیٹی سوارٹی موجود ہے دوسرا پاکستان کی تمام لیڈرشپ جو لیگل فریٹرنٹی ہے پاکستان بار کانسل سپریم کورٹ بار کانسل ان سب کی لیڈرشپ موجود ہے اور ان سب نے ریلائز کر لیا ہے کہ اس وقت جو آپ سب سے اہم مسئلہ ہے وہ لا پتہ افراد کا مسئلہ ہے کہ لوگوں کو غیب کر دیا جاتا ہے اور ان کے پیاروں کو پتہ تک نہیں چلتا اور میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کی سلامتی کے خلاف ایک سازش ہے اس کی وجہ سے اداروں پر بھی اگزام لگتے ہیں ایکٹ میں کسی بھی آرمی کی ایجنسی کے پاس اختیار ہی نہیں ہے کسی سیولین کو گرفتار کریں اور نئی گرفتار سپریم کورٹ بھی یہی قرار دے اگر کسی نے جرم کی ہے تو ایک قانون ہے اس کا ایف آئی آر درجہ ہونی چاہیے اسے گرفتار ہونا چاہیے اسے دارت کے سامنے لائے جائے اس کے بغیر میں سمجھتا ہوں حدات اور خراب ہوں گے کیونکہ میں ایک سٹوڈنٹ ہوں تاریخ کا میں نے ایس پاکستان کو اپنے سامنے علیدہ ہوتے دیکھا ہے اپنی شہور کی زندگی کے اندر اور اس کی بنیاد لاپتہ افراد تھے سب سے پہلے وہاں لوگوں کو گھروں سے اٹھایا گیا لاپتہ کیے گا اور میں آج بھی اپنے دوستوں کے لئے کہتا ہوں کہ بھئی آپ اور نہیں تو ایس پاکستان کے جو سب سے اہم کتاب ہے اس کا نام ہے انلائکلی بگننگ یہ میجر جنرل عمر عثمان ابو بکر عمر عثمان مٹھا نے لکھی ہے اس کتاب کو پڑھیں اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ میں بطور اڈیپٹیک اور کمانڈر جب ایس پاکستان میں پیش ہوا پوسٹ ہوا تو لوگ میرے پاس آئے کسی کا باپ لاپتہ تھا کسی خاتون کا خامل لاپتہ تھا کسی کا بیٹا لاپتہ تھا مجھے بڑا افسوس ہوا اور میں نے ان لوگوں کو پکڑا جو ایجنسیوں کے لوگ یہ کام کر رہے تھے لیکن کسی کے خلاف کاروائی نہیں ہوئی تو میں سمجھتا ہوں وہ نفرت اتنی بڑی کہ لوگوں نے اتھیار اٹھائے ایس پاکستان نام سے علیدہ ہو گیا اور آج ایک اس سے بھی خطرناک صورتحال ہے کیونکہ پہلے صرف لاپتہ کیا جاتا تھا اب یہ ہے کہ بے شمار لاپتہ لوگوں کو سیکرٹ ایک کے تحت ان کا ٹرائل کیا جا رہا ہے بغیر وکیل کے ان کو ستزائیں کم از کم ہرے بندے کو دس سلسلہ دے کہ جیلوں میں بیجا جا رہا ہے حالانکہ ان کے کھیسز ہائی کورٹ میں ہیں اور ہائی کورٹ میں ہماری ہنشیوں نے لکھ کر دیا ہمارے پاس نہیں ہے وہ لیکن چھ مہینے بعد پتہ چلتا ہے وہ فلان جیل کے اندر ہے اس کو دس سال سلسلہ ہوگی ہے یہ بھی بار کانسل کی نوٹس میں ہے میں سمجھتا ہوں یہ جلاس بڑا خوش آئند ہے اس سے انشاءاللہ تعالی اس خطرے کو روکا جائے گا کیونکہ یہ میں سمجھتا ہوں کسی کو لا پتہ کرنا it is crime against humanity اور انشاءاللہ تعالی میں سمجھتا ہوں جس طرح جیلیشری نے بھی ٹیک آن کی ہے اور میں اس میں بھی سمجھتا ہوں کہ ہمارا اس میں سب سے زیادہ رول وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیپ جیسے اتر من اللہ صاحب کا ہے انہیں بڑا ڈومیننٹ طریقے سے اس کو روکا ہے اور اس کے اوپر انہیں بڑے فائنز کی ہیں ہیوی فائنز بیس بیس لاکھ روپے انہیں فائنز کی ہیں انہیں کہا اگر سٹیٹ ہے تو سٹیٹ سور فنکشن اور انہیں کہا کہ ابھی میں لکھوں گا اندہ فیصلوں میں کہ اس ملک میں نہ کوئی ریاست ہے نہ اس ملک کے سارے ادارے ناکام ہو چکے اگر یہ لوگ ریکور نہیں ہو میں سمجھتا ہوں اور سندھ ہائی کورٹ نے بھی یہی فیصلی اچھی طرح کی ہے کے پی کے ہائی کورٹ بھی یہی فیصلی دے چکی ہے پنجاب ہائی کورٹ میں بھی انہیں یہی کہا ہے کہ ہاں آپ کسی بندے کو ریٹین نہیں کر سکتے آپ پروڈیس کریں تو میں سمجھتا ہوں یہ بات اچھی طرح اس پر عمل در آمل ہو رہا ہے اور اس کا اچھا نتیجہ نہیں بہتر نتیجہ نکلے گا اتنا آپ نے بتایا کہ ہائی کورٹ کے فیصلے موجود ہیں بار کونسلز کی ریزولوشنز موجود ہیں قانون موجود ہے آئین کی تحفظ حاصل ہے اس کے باوجود بھی دن دہارے اسلام آباد جیسے شہر سے صحافیوں کو سرکاری افسران کو اٹھایا جاتا ہے اغواہ کیا جاتا ہے لاپتہ کر دیا جاتا ہے پھر پارلیمنٹ کیوں خاموش ہے کیوں نہیں ہو رہا تو کیا ذمہ داری صرف عدلیہ کی رہ گئی بار کونسلز کی رہ گئی یا جو مکننہ ہے جو اپنے آپ کو سپریم ادارہ سمجھتے ہیں اور جو آئین کہتا ہے ان کی کیا ذمہ داری ہے یہ پارلیمنٹ کے جو ممبران ہیں ان کے بارے میں تو میں سب اب ایک بات کروں کہ تم نے کب کیا تھا کڑی دوب کا سفر تم تو زیر سایہ دیوار بگ گئے یہ پارلیمنٹ کا کام تھا میشہ کلی لوگوں کی حقوق کا دفاع کرنا لیکن وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر کمپرومائز کر گئے لیکن میں یہ یقین ہے کہ جس طرح وہ کلاہ نے ہر دور میں جب بھی پارلیمنٹ نے کمپرومائز کیا یا جب بھی اداروں نے اپنی حدود سے تجاوز کیا یہ وہ کلاہ ہی تھے جو کھڑے ہوئے اور انہیں کانون کی عملدادی کو یقینی بنایا اور اب بھی ہمیں امید یہی ہے کہ جس طرح سے بار کاؤنسل نے اس کو ٹیک اپ کیا ہے اس پر عمل درامت ہوگا یہ علیہ دہ بات ہے کہ اس وقت ہائی کورٹ کے بھی آرڈر موجود ہیں اور ہمارے بعض ادارے جو اپنے آپ کو پارلیمنٹ سے بھی بارہ دست سمجھتے ہیں وہ ہائی کورٹ کو کمی ماننے کو تیار نہیں ہیں ابھی سپریم کورٹ کی ججمنٹ موجود ہے دوہزار چودہ کی کہ جس میں پینتیس لوگ وہاں سے اٹھائے گئے فرنٹیئر سے اور ان کو غیب کر دیا گیا انٹرمنٹ سنٹر سے اور سپریم کورٹ نے آٹا دیا کہ رہا کیا جائے آج تک وہ رہا نہیں ہوئے پانچ ایف جسٹس جا چکے ہیں لیکن انشاءاللہ ابھی بار کاؤنسل نے اس کو بھی ریہا کروائیں گے اور انشور کریں گے کہ ان کو عدالتوں میں پیش کیا جائے اور ہم ایک فرلیمنٹ سے بھی یہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی ثبوت دے کہ ہم زندہ ہیں کیونکہ وہ کسی نے کہا نا کہ کل ایک کو اٹھایا گیا تو میں نے کہا جی اس کا تو پی پی سی کل لکھ ہے ایک اور اٹھایا گیا تو اس نے کہا جی یہ تو نون کا تھا ایک اور اٹھایا تو اس نے کہا وہ تو مزہور تھا اور میں خاموش رہا لیکن اس نے کہا جب مجھے اٹھایا گیا تو پھر سارے ہی خاموش ہو جائیں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھے بھی لا پتہ کیا گیا میں غائب دسمبر میں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا صلح یہ نکلا کہ تمام پاکستان کے وکالا نے آواز اٹھائی سیول سوسائٹی نے آواز اٹھائی میڈیا نے اٹھائی بلکہ جو انٹرنیشنل جو ادارے تھے ان نے بھی آواز اٹھائی اور انہیں مجھ رہا کرنا پڑا یہ ایک اویرنیس ہے مطی اللہ جان اٹھارہ گھنٹے میں انہیں چھوڑنا پڑا ساجہ صاحب گئے تیسرے دن ان کو چھوڑنا پڑا تو یہ اویرنیس ہے جب بھی کوئی ایس آفینس ہم سب کو آواز بلند کرنی چاہیے اور ہمیں اس کو زندگی کا ثبوت دینا چاہیے سر ایک آخری آپ سے جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ جو لیجسلیشن ہوئی ہے پیشل چند دیروں میں خاص اور پر جو کل ایف ایٹی ایف کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ نام پہ کچھ بلز پاس ہوئے ہیں خاص اور اس میں ایک جو انٹی ٹیرزم ایمینڈمنٹ ایکٹ بل تھا اس کے اندر آپ پرائیویسی کی اجازت دی گئی ہے حکومتی اداروں کو سبجیکٹ ٹو وجہ سٹیٹ کی اجازت کے جو پرائیویسی کی ہے ہمیں آرٹیکل ففٹین کے تحت یہ حفاظت دیتا ہے کہ سٹیٹ پرائیویسی نہیں کر سکتی اور جو لوگوں کی پرائیویسی ہے اس کی جسوسی نہیں ہو سکتی آپ کے کیس میں بھی جسوسی کے چیزیں آئی سامنے اور بھی بات جگہ پہ آئی تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس طرح کی قانون سادھی آگے اگر سیاسی جماعتیں روکنے میں ناکام ہو گئی کسی بھی وجہ کی بنا پہ تو عدالتوں کا کام بنتا ہے کہ وہ ان آئینی حقوق کی اور ان آئینی ذمہ داریوں کو پورا کریں تو اس حوالے سے کوئی پیٹیشن جانی چاہیے یا ہو سکتی ہے اس کو انشاءاللہ وکلہ چیلنج کریں گے اس تمام قانون سادھی جو بھی کی جا رہی ہے یہ قابل مزمت ہے ایک وجہ اور دوسری یہ ہے کہ یہ قوانین تو یورپی ممالک نہیں بنائے ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جی ہمیں بڑی مجبوری ہے کہ یورپی ممالک سے ہم پر بڑا پریشر ہے بھئی اگر اتنے اچھے قوانین ہوتے ہیں اپنے ملکوں میں بناتے وہاں تو انہیں سیول لیبرٹیز کو پروٹیکٹ کی ہو گئے وہاں تو رائٹ اپ پروائیسی دیا گیا وہاں تو کسی کو بغیر وران کے گرفتاری نہیں کیا جا سکتا ہمارا آئین بھی یہی کہتا ہے تو یہ ساری چیزیں چیلنج ہوں گی ابھی تو کیونکہ بیل پیش ہوا ہے نیشنل سمبلی نے پاس کیا جب سینڈ میں جائے گا جب اس کے بعد دیکھیں گے کیونکہ یہ اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی جو بنیادی حقوق دیئے گئے ہیں فرنمنٹل آئین نے ہمیں دیئے ہیں وہ آن ارم کو کرنا پڑے گا کہ یہ بلکل ایک لحاظ سے غیر اخلاقی اور غیر آئینی میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ سرنڈر کر گئی ہے دیکھا جائے یا کمپروائز لو کر گئے انہیں پتہ ہی نہیں اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے یورپی ممالک میں جن کے بارے میں ہمیں ڈرائیا جا رہا ہے کہ جی وہ ہمیں پبندیاں لگا دیں گے بھر یہ قوانین تو وہاں بھی نہیں جب یہ قوانین وہاں پر نہیں ہیں تو آپ ہمارے پر یہ قوانین کیسے نافذ کر سکتے ہیں تو یہ وقت کے ساتھ ساتھ چیلنج ہوں گے اور بار کانسل اس کی جی کس طرح بنایا جا رہے ہیں یہ چل نہیں سکیں گے ہم نے بڑے لا دیکھیں بنے ہوئے اور اسی طرح پھر عدالتوں نے اڑا دی اور وکلا نے بھی آواز دی کہیں یہ لاز عدالتوں کے خلاف یا وکلا کے خلاف ہی تو نہیں استعمال ہو جائیں گے نہیں وہ تو اگر ہم خاموش رہے یا ایک بلاک میں اگر آپ نہیں بڑیں گے تو آگ آپ کے گھر تک پہنچے گی وی آر اویر آف دس پر یہ رانگ غلط قانون کا بن جانا وہ کسی کے خلاف بھی استعمال ہو سکتا ہے اس کو روکنا ضروری ہے اور اس کو روکا جائے گا انشاءاللہ بہت شکریہ ناظرین ہمارے ساتھ مجید تھے کرنرل انام رحیم صاحب جو کہ لاپتہ افراد کے کیسز کرتے ہیں اور ہیومن رائٹس کے لائر ہیں اور وہ تفصیل سے بات کر رہے تھے کہ جو ساری ملک میں صورتحال انسانی حقوق کی خاص طور پر جبری گمشدگیوں کے حوالے سے تو انہوں نے ووائسپیکر ڈاٹ نیٹ سے تفصیل سے بات کیا اور انہوں کا کہنا تھا کہ یہ جو قانون سازی فیٹف کے نام پہ ہو رہی ہے یہ کل کو چیلنج بھی ہو سکتی ہے اور یہ آئند کے مختلف آرٹیکل سے متصادم ہے بہت شکریہ ناظرین ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور دیکھتے رہیے ووائسپیکر ڈاٹ نیٹ